میڈلیس فیڈیو ڈاٹ کام نیوز اپ ڈیٹس قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کی خبر لیک ہونے کے بعد نواز شریف حکومت نے گزشتا دنوں سینیٹر پرویز رشید کو وزارت سے علیہ دا کر دیا تھا ہمارے ذراعہ نے انکشاف کیا کہ اس خبر کے لیک ہونے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی جس میں انٹر سروسز انٹیلیجنس انٹیلیجنس بیرو اور ملٹری انٹیلیجنس المعروف آئی ایس آئی آئی بی اور ایم آئی کے نمائندے شامل ہیں وہ بھی اس بات کا پتہ چلائیں گے کہ اس خبر کو لیک کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے پزوے پرویز رشید بھی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل سینیٹر مشاہد اللہ خان کو بھی اس سے ملتی جلتی خبر کے نتیجے میں کبھی نہ صرف فارق کیا جا چکا ہے لگتا یہی ہے کہ فوج اور وفاقی حکومت میں مزید اختلافات پیدا ہوں گے بہر شکریہ کیوواشنگ مدلیسوڈیو دانکو